سینئر صحافی اور کالم نگار جاوید چودری کہتے ہیں کہ اگر عمران خان موجودہ حالات میں دوبارہ اقتدار میں آگئے تو ملک نہیں چلا سکیں گے یہ پچھلی مرتبہ ساڑھے تین سال گزار گئے تھے لیکن یہ اس مرتبہ چھے ماہ بھی نہیں نکال سکیں گے کیونکہ اس بار نا تجربہ کاری اور نالائقی کے ساتھ ساتھ عمران خان کے سر پر انتقام کا بوجھ بھی ہوگا اور یہ عملن سڑکوں پر فانسیاں دینے لگیں گے اپنے کالم میں جاوید چودری کہتے ہیں کہ آج کل سیاسے سرکرسی دیکھ لیں چند دن پہلے لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہوتا رہا جج بیٹھ کر عمران خان کا انتظار کر رہے ہیں اور ٹیٹر پر لاہور ہائی کورٹ پہنچے کا ٹرینڈ چل رہا تھا اور جب تک پی ٹی آئی کے کارکنوں نے لاہور ہائی کورٹ کو مکمل طور پر یرغمال نہیں بنا لیا عمران خان اس وقت تک آہتہ عدالت تک نہیں پہنچے عدالت نے سمجداری کا ثبوت دیا اس نے عمران خان کی زمانت لے لی ورنہ دوسری صورت میں لاہور ہائی کورٹ کے خلاف ٹرینڈ بھی تیار تھے اور ججوں کے لیے زمانت مسترد ہونے کے بعد عدالت سے نکلنا مشکل ہو جانا تھا ایک طرف یہ ڈراما چل رہا تھا اور دوسری طرف صدر نے نوپ رہل کا نوٹفیکشن جاری کر دیا اس نوٹفیکشن نے ایک نیا بہران پیدا کر دیا حکومت کا خیال ہے صدر سپریم کورٹ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یہ آگے بڑھے سو موٹو نوٹس لیں اور الیکشن کمیشن اور حکومت کو الیکشن کرانے پر مجبور کرے ریجسٹر سپریم کورٹ نے ایوان صدر اور الیکشن کمیشن سے خطوط کی کاپیاں بھی مگوالی ہیں یہ تو بھی کسی وقت چل جائے گی اور یوں آئینی اور سیاسی بہران میں اضافہ ہو جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف نے گرفتاریاں دینا بھی شروع کر دی ہیں ادھر حکومت سے معیشت نہیں چل رہی کیوں نہیں چل رہی کیونکہ بیوروکریسی دس ماہ سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سیاسی سرکرز دیکھ رہی ہے سوال یہ ہے کہ کیا اس صورتحال میں ملک سل سکے گا جاوید چودری کہتے ہیں کہ عمران خان کی صرف ایک خواہش ہے یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی عدلیہ آگے بڑھ کر انہیں اقتدار میں واپس لے آئے اب اگر فوج اور عدلیہ عمران خان کی خواہش پر سیاسی گند کا حصہ بن جاتی ہے یا فریقین کو زبردستی بٹھا کر الیکشن کی تاریخ دے دیتی ہے تو اگلے الیکشن بھی متنازع ہو جائیں گے اور جیتنے والوں کا بوجھ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ پر آ جائے گا اور یہ نئی حکومت ان سے توقع کرے گی کہ آپ اب دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس کی طرح ہماری حکومت بھی چلائیں دوسری طرف ہارنے والے سڑکوں پر ہوں گے اور اگلے پانچ سال بھی سیاسی سرکس میں ضائع ہو جائیں گے میں آج یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اگر عمران خان ان حالات میں دوبارہ اقتدار میں آ گئے تو یہ ملک نہیں چلا سکیں گے یہ پچھلی مرتبہ ساڑھے تین سال گزار گئے تھے لیکن یہ اس مرتبہ چھے ماہ بھی نہیں نکال سکیں گے کیوں؟ کیونکہ اس بار نتجربہ کاری اور نالائقی کے ساتھ ساتھ ان کے سر پر انتقام کا بوجھ بھی ہوگا اور یہ عملاً سڑکوں پر فانسیاں دینے لگیں گے جس سے ملک کا رہا سہا بھرم بھی ختم ہو جائے گا اور دوسری صورت میں اگر الیکشن نہیں ہوتے اور یہ حکومت اسی طرح جاری رہتی ہے تو وہ بھی انجام مختلف نہیں ہوگا ملک الیکشن تک پہنچتے پہنچتے اپنی ساری حمد ہار دے گا چنانچہ پھر حل کیا ہے؟ اس صورت حال کا حل سیدھا اور سادھا ہے عمران خان، میاں شہباز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمن اکھٹے بیٹھیں اور کسی متفقہ لاحے عمل پر راضی ہو جائیں یہ الیکشن، الیکشن کمیشن معیشت اور اتصاب چار چیزوں پر اتفاق کر لیں یہ لوگ فیصلہ کر لیں ملک میں الیکشن صرف پانچ سال بعد ہوں گے الیکشن کمیشن آزاد اور متحرک ہوگا اور یہ کسی ادارے اور سیاسی جماعت کے دباؤ میں فیصلہ نہیں کرے گا ملکی معیشت کے چند بڑے اصول بھی تیہ کر دیے جائیں ہم دیں آئی ایم ایف کے چنگل سے کب آزاد ہونا ہے؟ ہم کیا کیا ایکسپورٹ کریں گے اور یہ فیصلہ بھی کر لیا جائے حکومت کسی سیاسی مخالف کی خلاف سیاسی مقدمہ نہیں منائے گی جاوید چودری کا کہنا ہے یہ سیاسی لوگ یہ فیصلے کریں اور ملک میں اس کے بعد الیکشن کرا دیے جائیں اور جس کی اکثریت ہو اسے حکومت بنانے اور چلانے کا موقع دے دیا جائے عمران خان کامیاب ہو جائیں تو انہیں روکنے کی کوشش نہ کی جائے اور اگر پیپلز پارٹی نون لیگ یا جے یو آئی فے اکثریت حاصل کر لے تو یہ خواہ مولانا فضول الرحمان کو وزیر آزم بنا دیں کوئی ان کا راستہ نہ روکے ہمیں منحسل قوم یہ فیصلہ بھی کرنا ہوگا ہم اگر حکومتوں کو کام نہیں کرنے دیں گے یہ اگر پانچ سال اپنی دھوتی بچاتی رہیں گی یا بیروکریسی کو اگر یہ اعتماد نہیں ہوگا ہم کل ہیں یا نہیں ہیں تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا دوسرا ہم جب عدلیہ سے الیکشن فوج سے پارلیمنٹ اور پولیس سے سیکورٹی کا کام لیں گے تو بھی ملک کیسے چلے گا فوج کا کام سردھوں کی حفاظت ہے ان کا کام حکومت بنانا چلانا اور توڑنا نہیں آئی ایس آئی کا کام ملک کی سیکورٹی ہے یہ اگر حکومت بنائے چلائے اور گرائے گی تو سیکورٹی کا کام کون کرے گا پولیس کا کام جرائم روکنا اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے یہ اگر سارا دن جلوز کنٹرول کرے گی اور وی وی آئی پی مومنٹ پر لگی رہے گی تو پولیس کا کام کون کرے گا اور اسی طرح اگر ہماری سڑکیں محفوظ نہیں ہوں گی کوئی اٹھے گا اور سڑکیں بند کر کے بیٹھ جائے گا تو پھر لوگ دفتر فیکٹری میل سکول سپتال اور مارکٹ کیسے چائیں گے اور اگر لوگ کام پر نہیں جا سکیں گے تو پھر ملک کیسے چلے گا اور بیروزگاری اور غربت کیسے ختم ہوگی چنانچہ اقل کو ہاتھ ماریں خدا کو یاد کریں اور ملک کی فکر کریں یہ ملک اس سرکس میں زیادہ دیر نہیں چل سکے گا آپ لوگ سیاستدان ہیں اور سیاستدانوں کا کام ملک چلانا ہوتا ہے ملک برباد کرنا نہیں ہوتا عمران خان بشک پوری دنیا کی جیلے بھر دیں یا حکومت خواہ پوری پی ٹی آئی کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دے لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بہران ختم نہیں ہوگا آخر میں جاوے چودری کہتے ہیں کہ بہران اور مسائل کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ڈائی لاغ آپ آج بیٹھ جائیں گے تو سب بچ جائیں گے نہیں بیٹھیں گے تو کل آپ کو ملک کے ملبے پر بیٹھنا ہوگا یا پھر ٹینک کے سامنے لیٹنا ہوگا آپ بہرحال کسی نہ کسی دن ایک دوسرے کو قبول کرنے اور ہاتھ ملانے پر مجبور ہو جائیں گے لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ آج بیٹھ جائیں ملک اور آپ دونوں بچ جائیں گے ورنہ ملک بھی جائے گا اور آپ لوگ بھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا